بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح اس رمضان کو ہمارے لئے رہ نجات بنا دے الحمدللہ رمضان المبارک کی سیریز سنٹو اللہ کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کا دوسرا سیشن ہے اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سات خوش نصیب لوگ اس موضوع کا انتخاب کرنے کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات خوش نصیب ایسے ہیں سات لوگ ایسی ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے کے طرح جمع کریں گے جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہیں ہوگا العمام العادل فرمایا اس میں سے سب سے پہلا یہ شخص ہے وہ العمام العادل وہ عدل کرنے والا حکمران اور بادشاہ ہے وشابن نشعہ فی عبادت اللہ اور فرمایا وہ نوجوان نشعہ فی عبادت اللہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر نشع نمع پائی ہو جس کی پرورش جس کے دن رات جس کا شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر بیتے ہو وراجل قلبہ معلق بالمسجد اور وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے وراجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ و تأخر علیہ اور ایسے دو اشخاص جو آپس میں صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اجتماع علیہ اگر وہ آپس میں ملے اکٹے ہو کے چلے ایک پیالے میں کھایا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تھا وطفر رقع علیہ اور اگر آپس میں ایک دوسر سے جدا ہوئے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مندگی ہی ان کے نیت میں موجود تھی وراجلن دعاتھو امراتن ذات منصبی و جمال اور ایسا شخص جس کو صاحبِ حسب و جمال خاتون برائی کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور ساتمہ وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے اس طرح سے صدقہ دیتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا حتیٰ کہ اس قدر چھپاتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو نہیں پتا ہوتا اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرش کیا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرش کیا ہے یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات طرحان کے لوگ ان کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت ولی جن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عشقہ سائے نصیب فرمائیں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو خوش نصیب ہوں گے قبل اس سے کہے کہ ہم حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبیاں اور ان کی نشانیاں بتائی ہیں اس کی طرف جائیں پہلے کچھ چیزوں کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک وہ بیسک فنڈامینٹل ہمارا درست نہیں ہوگا وہ ہمارا سوچنے سمجھنے کا زاویہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ان سات چیزوں سے مستفید نہیں ہو سکتے یہ سات خسلتیں ہیں یہ سات خصوصیات اپنی ذات کے اندر نہیں اپنا سکتے کہ کل قیمت والے دن ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر جمع ہو جائیں اور یہ محض کوئی نشانیاں نہیں ہیں محض کوئی خصوصیات نہیں ہیں اس کے پیچھے پورا ایک بیسک فنڈامینٹل ایک پورا فنڈامینٹل سٹرکچر ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کی ذات کو اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند آ جائیں تو اگر آپ ان تمام کی تمام خاصیتوں کو دیکھیں گے ان پرسنیلٹی ٹریٹس کو دیکھیں گے تو ان میں ایک چیز آپ کو کومن نظر آئے کر وہ بھی ہم آگے انشاءاللہ عزیز جب حدیث کو اوپر دسکشن کریں گے تو ہم اس کو کھول کے بیان کریں گے لیکن اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک بیسک فنڈامینٹل جو ہے اس کو تیہ کرنا ہوگا تاکہ ہم پتا چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پرسنیلٹی ٹریٹس بتائی ہیں اس کے پیچھے بیسکلی مقصد کیا ہے اور ہم نے یہ حدیث بارہا مرتبہ سنی ہے آپ نے بہت مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد کیا کار فرما ہے انسان کی ذات کے اندر انسان کی پرسنیلٹی کو ڈیویلپ کرنے کے اندر وہ انشاءاللہ عزیز ہم آج کے اس چھوٹے سے سیشن کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا تعیون کرنا ہوگا کہ خوشنصیبی کا پیرامیٹر ہمارے ہاں کیا ہے ہم جس انسان کو خوشنصیب سمجھتے ہیں ہمارے ہاں کون سا انسان جو ہوا سکسیسفل ہے گولز آگئے ہمارے ہاں جو انسان جتنے زیادہ گولز کو اچیو کر لیتا ہے اپنی لائپ کے اندر سمجھ جاتا ہے کہ وہ انسان اتنا زیادہ سکسیسفل ہے وہ اتنا زیادہ ہی خوشنصیب ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے اس کے اوپر یہ انسان اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے بہت خوشنصیب انسان ہیں تو ہمارے ہاں خوشنصیبی کا میار ہی کچھ اور ہے کیونکہ آج ہم جس دور میں رہ رہ رہی ہیں آج ہم جس ایج میں رہ رہ رہی ہیں وہاں ہر چیز کو تولا مولا جاتا ہے وہاں give and take کا اصول چلتا ہے کیا دوگے اور کیا لوگے اگر میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا تو ہر چیز کو monetary terms کے اندر تولا جاتا ہے اور اسی چیز کو اچھا اور کامیاب سمجھا جاتا ہے جس کے بدلے میں آپ کو کچھ مل رہا ہو اگر ہم اس کے first age کے اندر جاتے ہیں تو پہلے لوگوں کے ہاں صرف اسی چیز کو سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ کو چیز دے رہی ہیں تو اس کے بدلے میں اگر آپ کو کچھ پیسے ہی مل رہی ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کے bank balance کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو that means کہ آپ وہ صدا کرنے میں جو بھی آپ contract کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہیں آپ now جب modern age جا گئی ہے تو value کو دیکھا جاتا ہے اچھا اگر مجھے اس contract کے بدلے میں in term of money in term of monetary terms ہمیں مجھے کچھ نہیں مل رہا تو اس کے ذریعے سے میرے اندر یا میرے کام کے اندر value کیا add ہو رہی ہے تو value کو دیکھا جاتا ہے اور وہ value بھی وہ ہوتی ہے جس کا فائدہ مجھے میری دنیاوی زندگی کے اندر ہی ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں خوشنی سی بی کا میار parameter یہ ہے جبکہ اسلام کے ہاں خوشنی سی بی کا میار یہ نہیں ہے اسلام کے ہاں کامیابی کا میار اور parameter کچھ اور ہے ایک مسلمان کی زندگی کے جتنے بھی goals ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام goals آخر oriented ہوتے ہیں نہ کہ دنیا oriented ہوتے ہیں وہ ہر چیز کے اندر ہر سودے کے اندر صرف دنیا کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اور اگر ایک انسان اپنے ہر سودے کے اندر اپنے ہر contract کے اندر دنیا کو تو کمارا ہے لیکن اس دنیا کے goal کے اندر آخرت کا goal set نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے تو وہ بہت خوشنصیب ہو سکتا ہے وہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم اسلام کے term کے اندر دیکھیں گے اسلام کے fundamental کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ انسان کسی صورت کامیاب نہیں ہے سبات یدلہم اللہ فی ظلیت وہ خوشنصیبی کا میار وہ خوشنصیبی کا پیرامیٹر ہی بالکل different ہے جس کو آج ہم سمجھ کے بیٹھے ہوں گے اور ان تمام احادیث کے اندر جو personality traits آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں یہ جو نشانی آپ نے بیان کی ہیں کہ سب کے سب اس انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے جس کے goals آخری oriented ہیں جس کے لیے اللہ تعالی کی ذات اہم ہے جس کی زندگی کا سب سے بڑا ماحاصل ہی یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالی کی ذات مل جائے اگر اللہ تعالی کی ذات مجھے مل گئی تو گویا ہے میں نے زندگی کے اندر سب کچھ پا لیا اگر اللہ تعالی کی ذات مجھے نہیں ملی گو کہ میرے پاس دنیا کے مال و دولت کے امبار ہی کیوں نہ ہوں گو کہ میرے پاس دنیا کا بینٹ بیلس بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن اگر میرے پاس اللہ تعالی کی ذات نہیں ہے تو میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا یہ وہ بیسک فنڈامنٹل ہے جو اللہ تعالی اور جو اسلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے جو اسلام ہماری ذات کے اندر ہماری پرسنالٹی کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہر ایک 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 ایکشن میں اس کا اظہار ہو ابھی ہم نمزال المبارک کے اندر ہیں آپ روزے کی مقصود کو دیکھ لیجئے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالی قد تقوی آئے دھر آئے تم اللہ تعالی کی ذات کو سب سے پہلے رکھو تو اسلام کے جتنے بھی اصول و مبادی ہیں وہ جتنی بھی اصول ہیں وہ جتنی بھی کامیابی کے رہنما اصول ہیں ہم دیکھ لیں تو اس میں ہمیں ایک چیز بنیادی طور پر نظر آتی ہے اور وہ ہے آخری انٹڈ ہونا اللہ تعالی کی ذات کو سب سے آگے رکھنا جب تک ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم خوش نصیب لوگوں میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا اور یہ وہی خوش نصیبی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو دنیا کے اندر خوشی بھی ملے گی اور آخرت کے اندر اللہ تعالی کی ہاں مقام بھی ملے گا ورنہ بصورت ہے دیگر اگر آپ آج کی اس مادی دنیا کی خوش نصیبی اور کامیابی کہ گورک دندے کے اندر اگر آپ پھس گئے تو نتیجہ کیا ہوگا اس دنیا کے اندر آپ کو ایک بہت ہی شورٹم خوشی ملے گی and then after that خوشی کیا ہوگی کہ میرے پاس اچھا آپ کو اپنا بینک بیلنس دیکھیں گے آپ کے سامنے جب ایک چارٹ آئے گا تو آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ میرے بینک بیلنس کے اندر کئی کروڑز کا اضافہ ہو چکا ہوگا ہے لیکن اس کے مدے مقابل آپ کی تین چیزوں کو اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں آپ اپنی صحت کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں آپ اپنے سکون کو اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں یہ دپریشن یہ انزائٹی یہ پریشانیاں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس منیٹری ٹرمز کے اندر جو ہم چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے گولز صرف و صرف دنیا کے ساتھ ہی جڑے ہوتے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھئے سبحان اللہ ایک انسان نہ اس کے پاس دنیاوی رہاد سے کوئی اعلیٰ مقام ہے نہ دنیاوی مال و دولت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو اس نے جان لیا اور وہ اتنا خوش ہے پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر خوش ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب علی وقت کے خلیفہ اور حکمران ہیں علی امام العادل کی بات ابھی اس حدیث کے اندر ہوئی ہے اور ہم لوگ اس بات کے اوپر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں آج کے دور کے اندر ہمارے مسلمان حکمران ہمارے خلفاء راشدین کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے سوچ کا فرق ہے اپروچ کا فرق ہے پرولٹیز کا فرق ہے ترجیحات کا فرق ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر بیٹے ہوئے عید کا دن ہے ایک فقیر آیا باہر کسی سے پوچھا کہ وقت کے خلیفہ کون ہے میں بہت فقیر محتاج ہوں مجھے مدد کی ضرورت ہے کسی کہنے والے نے کہا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر بیٹے ہوئے ہیں جاؤ وہاں پر چلے جاؤ تمہیں وہاں پر مل جائیں گے جب وہ فقیر مسجد کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتا ہے ایک فقیر انسان کھٹے پرانے کپڑوں کے اندر بیٹا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک سوکی روٹی ہے ایک طرف پانی کا گلاس ہے اس روٹی کو سوکھا کھایا نہیں جا سکتا تو پانی کی گلاس کے اندر اس کو بگھو کر نرم کر کے وہ انسان کھا رہا ہے وہ فقیر دیکھ کے کہنے لگا کہ مجھے جس انسان کے پاس مدد لینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ تو مسئل بڑھا فقیر ہے مجھے نابی علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے وقت کی خکمران بادشاہ تھے خلیفہ تھے چاہتے تو اپنے قدموں کے طرح سونے چاندی کے امبار لگا سکتے تھے لیکن ان کی زندگی کا ویژن میشن ان کی زندگی کی پرارٹیز ان کی ترجیح ہاں در ایک چیز مختلف تھی یہ وہ ہولیسٹک پرسنیلٹی ہے جو اسلام ہماری ڈیویلپ کرنا چاہتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہمارے تمام کے تمام معاشرتی مسائل حل ہوں گے سو ہمیں آخرت کے کنسپٹ کو سمجھنا ہے اگر ہم اسلام کے بیسک فنڈامنٹلز کی بات کرتے ہیں تو تین بیسک فنڈامنٹلز ہیں وہ تین بنیادی اصول ہیں جس کے اوپر آپ کے کسی بھی نظریے کی کسی بھی کام کی بنا اور بنیاد ہونی چاہیے سب سے پہلا اللہ تعالی کی ذات دوسری چیز رسالت اور تیسی چیز آخرت توحید رسالت اور آخرت یہ تین بنیادی بیسک سٹکچر کے اندر بنیاد ہے اسلام کی یہ وہ بیسک فنڈامنٹل ہے جس کے اوپر آپ کے زندگی کے ہر ایک نظریے کی آپ کے زندگی کے ہر ایک سوچ کی آپ کے زندگی کے ہر ایک کام کی آپ کے زندگی کے ہر ایک گول کی بنیاد ہونی چاہیے پھر دیکھئے کہ کس طرح معاشرہ دنیا میں جنت کی تصویر پیش کرتا ہے ورنہ آپ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان دنیا کے بڑے بڑے فلسفرس دنیا کے بڑے بڑے معشددان ان کو بٹھا لیجئے انہیں کہیں کہ بیٹھ کے ایک اچھا سا سسٹم آپ کے لئے ڈیویلپ کر دیں رب کعبہ کی قسم کبھی بھی ہم اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتے دنیا نے ایک حل تلاش کیا کہ ہم نے جمہوریت اور ڈیموکریسی کا ایک ایسا حل تلاش کیا ہے جو دنیا کے نظام کو بدل کے رکھ لے گا جمہوریت اور ڈیموکریسی سے بڑھ کے کوئی فرسودہ نظام آج تک ہمیں نہیں نظر آئے آپ جا کے ویسٹ کو دیکھ لیجئے جہاں پر یہ ڈیموکریسی اپنے بہت ہی اچھی فارم کے اندر وہاں پر اپلیکیبل ہو رہی ہے تو جب تک ہمارے فنڈامنٹلز ہمارا نظام ہمارا سسٹم اسلامیک سٹکچر کے ساتھ الائم نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے معاشرے کے اندر سکون و کامیابی نہیں آسکتے تو آئیے اس حدیث کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سات نشانیاں یا وہ سات خاصیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اگر کسی انسان کردر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا انعام دیں گے جس دن کوئی سایا نہیں ہوگا جو ہمیں محشر کا دن ہوگا آخرت کا دن ہوگا آج یہ سورج ہم سے کئی ملین میلز دوری کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور آج جیسے ہی گرمی کا موسم آتا ہے تو آپ دس منٹ سے زیادہ دھوپ کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن اس دن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورج ایک میل کی مصافت پر آجائے گا آپ تصور کیجئے کہ یہ تبتا ہوا سورج ایک میل کی مصافت پر ہمارے سرخ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال بیان کی ہیں رمایا کہ اس قدر گرمی ہوگی لوگ پسینے کے اندر گوتا زن ہو رہے ہوں گے گوتے کھا رہے ہوں گے اور ہر ایک مجرم گناہگار اپنے گناہوں کے نقدر اپنے پسینے کے اندر دوبا ہوا ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن اس قرآن ارضی کو جتنا آپ کو سٹکچر آج نظر آ رہا ہے اس قرآن ارضی کے اوپر یہ جتنی دیولیمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے جس دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہلا دیا جائے گا اس طرح سے ہلا جائے گا کہ زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضِ وَسْقَالَهَا زمین اتنی شدت سے ہلا جائے گی جو زمین کے اوپر موجود ہے وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے گا زمین بوس ہو جائے گا اور زمین اپنے اندر سے پھاڑ کر جو اپنے اندر بوجھ اس نے دبویا ہوا ہے اس کو بھی باہر نکال دے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا اور انسان کہے گا کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے بِأَنَّ رَبَّكَا وَحَالَهَا کیونکہ تیرے رب نے اس کو یہ حکم دیا ہے وہ دن ہوگا جس دن اس قررہ ارضی کو سعیدن جرودہ اللہ تعالیٰ قرآنہ مجید میں فرماتا ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے کر دیں گے جیسے ایک چٹیل میدان ہو گیا ہے نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی درخت ہوگا نہ کوئی چٹان ہوگی پورے زمین کو ایک فلیٹ سرفس کی طرح ایک چٹیل میدان کی طرح بلکل اس طرح سے اس کو ہموار کر دیا جائے گا سورج ایک میل کی مسافت پر ہمارے سروں پر کھڑا ہے انسانیت کی اندر گہمہ گہمی کا عالم ہے یومیفر المرء من اخی و امہی و آبی و صاحباتہی و بنی اس دن وہ عالم ہوگا جس دن ماں اپنی ہی ممتہ کو بھول جائے گی انسان اپنے بھائیوں سے بھاگ رہا ہوگا اپنے رشتے داروں سے بھاگ رہا ہوگا اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کوئی کہہ یہ ہے مالک کائنات میرے بھائی کو پکڑ لیں مجھے چھوڑ دیجئے ماں کہے گی میرے بچے کو عذاب دے دیں مجھے بچا لیں یا اللہ اللہ اس پوری کائنات کو جہنم کی آگ میں ڈالتے ہیں بس مجھے بچا لیں گہمہ گہمی کا عالم ہوگا کوئی ایک انسان دوسرے انسان کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا کسی کے حالت کے بارے میں نہیں جان رہا ہوگا کسی کے حالت کی پرسی نہیں کر رہا ہوگا تو اس دن آواز آئے گی سبعہ تم یقل لہم اللہ سات خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے سات طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ میرے سائے کے اندر آ جائے گی اب احادیث مبارکہ کے اندر مختلف الفاظ ہیں کچھ احادیث کے اندر صuntu youblhumullah اللہ تعالیٰ کے سائے کے الفاظ ہیں اور کچھ احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے ارش کے سائے کے الفاظ ہیں تو دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ارش کے سائے کے طلب ہی جمع کریں گے ظاہری طور پر ملے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر ملے گا اور دوسرا اثر اس کا انسان کی روح اور انسان کے نفس پر ہوگا کہ انسان کو اس گہمہ گہمی اور اس ٹینشن کے محول کے اندر اس بات کا حوصلہ ہوگا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دنیا میں جہاں پر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ترجیح دیتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آگے رکھتا رہا ہوں آج اس یوم محشر کی اندر ہوئی ہے اللہ تعالی کی معیت مجھے حاصل ہے لہٰذا وہ انسان نفسیاتی طور پر بھی اسے حوصلہ بھی ہوگا اسے سکون بھی ہوگا اور یہ جتنی ٹریڈز اللہ تعالی نے بیان کی ہیں اگر ہم اس میں ایک کومن فیکٹر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اگر چاہتا تو اپنی خواہشات کو اپنی ذات کو آگے رکھ سکتا تھا اپنی خواہشات کی پیروی کر سکتا تھا کیونکہ دنیا کے باقی تمام لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے تھے لیکن اس نے اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑ کر اس نے اپنی خواہش کی لذت کو چھوڑ کے اللہ تعالی کو ترجیح دی اللہ تعالی کی ذات کو آگے رکھا آج قیامت والے دن الجزاؤ من جنس عمل کے تحت اللہ تعالی نہ صرف اس کو اپنے عرش کے سائے کے لیچے جمع کر رہے ہیں بلکہ اس کے نفسی طور پر اس کے یقین دلا رہے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات آج تمہارے ساتھ کڑی ہوئی ہے اور دنیا کے اندر تمہیں اللہ تعالی کو آگے رکھا آج اللہ تعالی تمہیں آگے رکھ رہی ہے العمام العادل فرمایہ ان میں سے سب سے پہلا وہ انسان ہے وہ امام اور وہ حکمران ہے العادل جو عدل کرنے والا ہے جو انصاف کرنے والا ہے پاور ایک ایسی چیز ہے پاور کا نشہ ایک ایسا ہے کہ اگر انسان کے پاس جو پاور ہوتی ہے تو وہ کسی بھی ذات کو کسی بھی چیز کو برے کار نہیں لارہا ہوتا اور اگر وہ انسان اس وقت حکومت اور طاقت کے نشے کے اندر بھی اللہ تعالی کی ذات کو سب سے آگے رکھ رہا ہے اللہ تعالی کی ذات کو اس نے اپنے اپنے لئے عدل و انصاف کے لئے میار مقرر کیا ہوا ہے تو اسے انسان کی کیا کہنے اب یہاں پر الامام کا لفظ استعمال ہوا ہے جب امام کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے حکمران نہ کسی بھی مملکت کا بادشاہ تو سب سے پہلا وہ بادشاہ وہ حکمران جو عادل ہو اور اب ہر ایک انسان تو بادشاہ نہیں بن سکتا ہر ایک انسان کو حکمرانی تو نہیں مل سکتی تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے کلکم رائن و کلکم مسئولن الرئیتی ہی ہر وہ انسان جس کو کسی نہ کسی درجے پر کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی منصب تفویز کیا جاتا ہے کوئی اس کو پاور کوئی آثاروٹی دی جاتی ہے اور اس سے اپنی آثاروٹی کے اندر اس کا وہ نجائز اور غلط استعمال نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کی ذات کو اپنی لیے ایک میار مقرر کرتے ہوئے اپنی آثاروٹی کا نجائز فیادہ نہیں اٹھاتا بلکہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ پڑتا ہے وہ تمام کے تمام لوگ اسی کٹیگری کے اندر شامل ہوں گے اور اللہ تعالی کل قیامت والے دن انہیں کو اپنے عرش کا سائے نصیب فرمائیں گے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگے بان ہے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت والے دن اللہ تعالی نے جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس کے متعلق اس سے سوال کرنا ہے ہمارے ہاں آج لوگ بہت جشن منا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں اوثروٹی مل گئی مجھے فلاں منصب مل گیا مجھے فلاں اہدہ مل گیا لیکن اہدہ اور منصب یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے متعلق آپ کی اکانٹیبلیٹی ہوگی آپ کو اللہ تعالی کے ہر حساب کہنا ہوگا فرمایا کہ ایک باپ اپنے گھر کا ذمہ دار اور نگے بان ہے اس سے اس کی اولاد کے متعلق اکانٹیبلیٹی ہوگی اس کے متعلق پوچھا جائے گا حساب ہوگا اسی طرح فرمایا کہ ایک عورت اپنے خامن کی گھر مجودگی میں اس کے گھر کی اس کے مال کی اس کی عزت کی نگے بان اور نگے داشت کرنے والی ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے مطالب سوال ہوگا تو ہر ایک انسان کو اللہ تعالی نے کسی نیول کے اوپر کوئی منصب اور کوئی اہدہ دیا ہوا ہے وَجَعَلْنَا بَعْدُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا اس دنیا کے سسٹم اور سیٹ اپ کو چلانے کے لیے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے باز کو باز کا متحد بنایا ہے جب تک یہ متحدی کا سیٹ اپ اور سسٹم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا آپ تصور کیجئے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کو مزدور نہ ملے کوئی بھی کام کرنے والا نہ ملے ہر کوئی بس بوس ہو جو سیٹ اپ اور سسٹم نہیں چل سکتا اور ماتحتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی اللہ تعالی نے ایک انسانی فطرت رکھی ہے کہ ان کو کوئی لیڈ کرنے والا چاہیے ہوتا ہے تو اس لیڈر کو جو اللہ تعالی نے ان کے اوپر منصب دیا ہے جو اللہ تعالی نے اس کو وہ اہدا دیا ہے وہ جو پاور دی ہے وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی پاور ہے اب اس نے اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا اپنے ماتحتوں کے اوپر زیادتی نہیں کرنا چاہے آپ کسی اپنے آپ اپنی کسی بزنس کے اندر ہیں بزنس میں آپ کے نیچے لوگ کام کرنے والے ہیں چاہے آپ کسی کورپریٹ سیکٹر کے اندر ہیں آپ کوئی کسی لیول کے اوپر کوئی جی ایم ہیں آپ کوئی ایم ڈی ہیں آپ کوئی سی ای او ہیں آپ اپنے اندر آنے والے لوگوں کے ساتھ عدل والا معاملہ بڑھتے ہیں عدل کیا ہوتا ہے عدل کا معنی قطعہ انصاف نہیں ہوتا ہمارے ہاں اکثر طور پر انصاف کو عدل سمجھا جاتا ہے انصاف عربی زمان میں نصف سے ہے نصف کہتے ہیں آدھے کو تو مثال کے طور پر اگر ایک چیز کو تو نصف درمیان سے دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے انصاف آپ کے پاس دو گھر ہیں اب آپ اپنے ان دو گھروں کو اپنے بچوں کے اندر جب برابر تقسیم کرنے میں آئیں گے تو ایک گھر ایک بچے کو دیں گے ایک گھر ایک بچے کو دیں گے تو نصف آپ کی پوری جائداد کرنے نصف آپ نے ایک کو دے دیا آپ کے پاس پانچ مرلے کا پلوٹ ہے اب اس پانچ مرلے کے پلوٹ میں جب آپ اس کو انصاف کے مطابق تقسیم کریں گے تو ڈھائی مرلے ایک کو چلا جائے گا ڈھائی مرلے ایک کو چلا جائے گا یہ ہے انصاف برابر برابر تقسیم کرنا جبکہ عدل کا معنی یہ نہیں ہے عدل کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے وَزْعُشَيْن فِي مَحَلِّهِ ہر وہ چیز جو جس چیز کی حق دار ہے اس کو اس جگہ پر رکھنا اس کا وہ مقام دینا یہ عدل و انصاف ہے اگر ہم انصاف کی بات کریں اگر ہر ایک چیز برابر تقسیم ہونی چاہیے پھر ایک کسی بھی کارپرٹ کمپنی کے اندر کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہیں بھی برابر ہونی چاہیے کیونکہ انصاف کا تقاضی یہ ہے وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے وہ بھی آٹھ گھنٹے کام کر رہے ہیں وہ بھی آٹھ گھنٹے کام کر رہے ہیں لہاس دونوں کی سہلوی برابر ہونی چاہیے لیکن عدل کا تقاضی یہ ہے کہ ایک انسان آٹھ گھنٹے کام کر رہا ہے اس کو اس کی سیلری اس کو جو بینیفٹس مل رہے ہیں وہ اس کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق ملیں گے اور ایک انسان اگر وہ بوس ہے اس کی ذمہ داریت اس لحاظ سے تو اس کو اس کی سیلری اور بینیفٹ اس کی صلاحیت اور قابلیت کے تبار سے ملیں گے یہ ہے عدل ایک کلاس کے اندر ایک استاد تمام ہی اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک جیسا برطاور سلوک نہیں کر سکتا مثال کے طور پر ایک ایسا بچہ ہے جس کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ کلاس میں روزانہ لیٹ آتا ہے تو اس کو سزا دینا استاد کا حق ہے اور یہ عدل کا تقاضی بھی ہے اور ایک بچہ ایسا ہے جو روزانہ کلاس پر ٹائم پر آتا ہے لیکن ایک دن وہ لیٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر عدل کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو رخصت دی جائے اگر استاد اس کو سزا دیتا ہے تو سزا دینے میں حق بجانب ہے لیکن اگر استاد اس کو کوئی ریلیکسیشن دے دیتا ہے تو اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ استاد نے ظلم کیا ہے یا استاد نے بے انصافی کر دی ہے کہ ایک بچہ لیٹ آیا ہے اس کو سزا دیا اور ایک کو چھوڑ دیا ہے تو یہ عدل کا تقاضی اگر عدل کا تقاضی سامنے لکھتے استاد اس کو رخصت دے دیتا ہے تو قطن بے انصافی یا ظلم نہیں ہے اس کے ساتھ اس لئے ہم جب اسلام کو بھی دیکھتے تو اسلام میں بھی ہمیں عدل کا کنسپ نظر آتا ہے نہ کہ انصاف کا کنسپ اگر آپ وراثت کے معاملے کو دیکھ لیجی تو وراثت کے اندر بھی اسلام نے عدل کے سسٹم کو قائم کرتے ہوئے بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دونہ حصہ دیا ہے کیونکہ بیٹے کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں خاتون اس کو اپنے والد کی طرف سے بھی حصہ مل رہا ہے پھر خاتون کے لیے اللہ تعالی نے مہر کو بھی مقرر کیا ہوا ہے پھر خاتون کے اوپر اللہ تعالی نے کوئی ذمہ داری بھی آج نہیں کی اب ایک مرد ہے مرد کے اوپر اس نے جو اس کو حصہ ملا ہے اس کے مطابق اس نے اپنی بیوی کو مہر بھی دینا ہے اب خاتون کو آپ دیکھیں کس کس جگہ پر اللہ تعالی نے دوسرے مقامات پر اللہ تعالی نے اس کو کمپلسیٹ کیا ہے اس کو خاتون کو مہر بھی دینا ہے اس کے بعد خاتون کی ساری ذمہ داری اس کے نانو نفقہ کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے تو اس کی سوشل رسپونسیبیلٹی زیادہ ہیں عورت کے مقابلے میں بھی اس کو براست کے اندر حصہ بھی زیادہ ملتا ہے یہ عدل کا تقاضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ملوزہ خاطر رکھا ہے تو عدل کیجئے الامام العادل آپ اپنے اپنی سوسائیٹی کے اندر آپ اپنے معاشرے کے اندر آپ اپنے گھر کے اندر آپ اپنے آفیس کے اندر جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی تھوڑی سی ذمہ داری دی ہے تو اس کا نجاز فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ عدل کریں عدل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھیں وَشَابُ النَّشَعَ فِي عبادتِ اللَّهِ دوسری خاصیت بہت زیادہ خوبصورت ہے فرمایا کہ وَشَابُ النَّشَعَ فِي عبادتِ اللَّهِ اُن ہو جوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرف ہو گئے یہ جو جوانی کی ایج ہے جسے ہم ٹین ایج کہتے ہیں اس ایج کے اندر انسان کے اوپر شیطان کا غلوہ سب سے زیادہ ہوتا ہے جوانی میں انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھی میرے پاس بہت زیادہ وقت ہے now is my time یہ میرا کچھ کر گزرنے کا time ہے وہ دنیا کی طرف زیادہ اس کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے شغف بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ بھی توبہ کرنے میں وقت ہے ابھی عمر پڑی ہوئی ہے جب آخری وقت آئے کا تب توبہ کر لیں گا تو جوانی کے معاملات کے اندر رہتے ہوئے اگر ایک انسان اپنی خواہشات کو اپنی لذات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو آگے رکھتا ہے تو عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے اس نوجوان کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نوجوان کو بھی میرے عرش کے سائے کے اندر لے جو اس کو بھی میری معایت بھی لے کیونکہ اس نے اپنی جوانی کے اندر اپنی خواہشات کو جہاں پر انسان کی خواہشات پیک پر ہوتی ہیں وہاں پر اس سے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر میری ذات کو ترجیح دی تھی آج قیامت والے دن میں اللہ اپنے بندے کو ترجیح دیتے ہوئے ہمارے ہاں جیسے لفظ عبادت آتا ہے تو ایک خاص قسم کی تصویر ہمارے ذہن میں آجاتی ہے کہ ایک انسان مسلے پر بیٹھا ہوئے ہاتھ میں تصویر ہیں سامنے اس نے قرآن مجید رکھا ہوئے بس وہ اللہ کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاں عبادت کا concept ہے اب کیا عبادت کی حقیقت اس سے کہیں بڑھ کر ہے عبادت آپ کے ہر اس قول ہر اس فیل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قولی عبادت بھی ہے آپ کی بدنی عبادت بھی ہے آپ کے چوبیس گھنٹے عبادت کے اندر ہیں کہ آپ نے ہر ایک معاملے کے اندر ہر ایک بات کے اندر ہر ایک کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مندگی کو ملحوظ رکھنا ہے وَرَجْنُ قَلْبُهُمْ عَلَّقُمْ دِلْمَسْجِدِ افرمایے کہ وہ شخص جہاں پر اس کے ساتھ والے جہاں پر اس کے رشتے دار اس کے دوست احباب اپنا سارے کا سارا وقت دنیا کے کاموں کے اندر بزنس کے اندر صرف کر رہے ہیں دکانوں پر بیٹھے ہیں اپنی فیکٹریز کو چلا رہے ہیں اپنی انڈرسٹریز کو چلا رہے ہیں وہ انسان اپنی معاشقے لیے بھی کام کرتا ہے لیکن اس کا زیادہ سے زیادہ دل اللہ تعالیٰ کی مسجد کے ساتھ جڑا جاتا ہے مساجد وہ مقام ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آکے جھکا جاتا ہے تو مسجد کے انتظام و انسرام کے اندر مسجد کے ساتھ محبت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک نماز کے لیے جاتا ہے نکلتا ہے تو دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگلی نماز کا وقت کیسے ہوگا فوری میں دوبارہ مسجد کے اندر چلا جائے جس انسان کا دل مسجدوں میں لگتا ہے وہ مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی گھر کے ساتھ محبت کرنے والا ہے کہ القیمت والے دن اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی اس کو اپنے اچھ کے سائے کے لیچے جمع کریں گے قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجال اللہ تُلہی ہم تیجارت وَلَا بَئِنْ عَنْزِقِرِ اللَّهِ فرمایا آدمی تو وہ ہیں رجال کا لفظ استعمال کیا ہے رجال کہ جب لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو یہ آدمی کے معنی میں نہیں بلکہ لیجنڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اصل حقیقی مرد تو وہ ہے باقی لوگ جو مرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہوں گے لیکن اصل مرد حقیقی مرد البطل کے معنی میں ہیں شہ سوار وہ ہے لیجنڈ وہ ہے لَا تُلِهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ جس کو اس کی تجارت جس کو اس کا کاروبار اس کی خریدہ فراخت اس کا بزنس اس کی انڈسٹری اس کا کام اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اور اسی طرح اس حدیث کے اندر ایک اور جو خاصیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے وَرَجِلُنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاظَتْ عَيْنَاهُمْ اور وہ انسان ذکر اللہ خالی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے خالیٰ تنہائی کے اندر فَفَاظَتْ عَيْنَاهُمْ تو اس انسان اللہ تعالیٰ کے کوئی یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں آنکھوں سے آنسوں نکلاتے ہیں یہاں بر بھی اس کی خلوت میں بھی اللہ تعالیٰ ہے اس کی جلوت میں بھی اللہ تعالیٰ ہے جب بات کرتے ہیں ہم سوسائیٹی کی جب بات کرتے ہیں بزنس کی جب بات کرتے ہیں ہم اس کے ان معاملات کی جو سوشل سرکل کے اندر ہے تو وہاں پر بھی اس کا دل اللہ تعالیٰ کی مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ وہاں سے جیسے اللہ تعالیٰ مسجد کے لیے بلاتے ہیں تو وہ پوری مسجد میں آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے سوشل سرکل سے باہر آتا ہے اپنی جلوت سے باہر اپنی خلوت میں آتا ہے اپنی تنہائیوں میں آتا ہے تو اس کی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالی ہی ہوتے ہیں اللہ تعالی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالی کو یاد کر رہا ہوتا ہے انسان کی جو تنہائیاں ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں اس کی ذنگی کے لیے تنہائیاں ہی وہ وقت ہوتی ہے جہاں پر انسان ایک بڑے مقصد کے لیے تیار ہوتا ہے جو انسان تنہائیوں میں وقت نہیں گزارتا وہ انسان کبھی زندگی میں کی بڑا نام نہیں کما سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ دیجئے نبوت ملنے سے پہلے آپ بھی تنہائیوں تندر وقت صرف کیا کرتے تھے کارے ہرامے جا کر اچھا ہمارا سب سے بہترین ورجن ہمارا سب سے اچھا ورجن اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے سوشل سرکل میں ہوتے ہیں وہاں پر آپ دوسرے لوگوں سے بہت اچھی طرح بہت خوششکلاخی سے مل رہے ہوتے ہیں بہت خوششلسلوبی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کوئی غلط حرکت نہیں کرتے کوئی غلط کام نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا تو سوشل سرکل کے اندر تو انسان کا سب سے بہترین ورجن لوگوں کے سامنے ہوتا ہے لیکن اصل حقیقت اس کی اس وقت کھلتی ہے جب وہ تنہائی میں آتا ہے جب تنہائی میں وہ اکیلا ہوتا ہے اب پتا چلتا ہے کہ انسان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے انسان کے اندر یہ جو ایک حیوان ہے وہ کس قدر بڑا حیوان اور کس قدر بڑا ڈیمن اس انسان کے اندر چھپا ہوا ہے وہ انسان کو وہ مجھے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری تنہائیاں کیسے ہیں اور یہ تنہائیوں کے پردے اللہ تعالیٰ نے دارے ہوئے ہیں اگر یہ تنہائیوں کے پردے ہمارے ہماری ذات کی اندر ہماری سوچوں کے جو پردے اگر اللہ تعالیٰ اٹھا دیں اور لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائیں تو رب کعبہ کی قسم لوگ ہمارا چہرہ دیکھنا بھی برداشت نہ کریں لوگوں میں بیٹھ کے چار بندوں میں بیٹھ کے تو بہت اچھی اور بہت خطورت باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم تنہائیوں کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ایک تنہائی وہ ہوتی ہے جو دنیا سے چھپی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی فرمایا تو امومی سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر بانوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے ہمارے ہمومی طور پر اکثر لوگ باہر تو بہت اچھے اور بہت خوش اسلوب انداز کے اندر بات کرنے ہوتے لیکن جیسے ہی گھر میں آتے ہیں تو گھر میں آتے ہی بہت ہی قلیز قسم کی جبان کا استعمال کرتے ہیں اپنے گھر بانوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں گھروں کے اندر ڈومیسٹک ابیوز کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ خواتین کو پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک خلوت کا پارٹ پوپی ہے جو وہ آپ کا چہرہ جو صرف آپ کے گھر والوں اور آپ کے قریبی لوگوں کے سامنے یہاں ہوتا ہے ایک یہ بھی خلوت ہے تو اس خلوت کے اندر بھی فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے تو میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور اس میں سلوک کرنے والا ہوں اور دوسری تنہائی وہ ہے کہ جو انسان کی اکیلے کی تنہائی ہے جس کے بارے میں چاہتے اس کے قریبی لوگ اور اس کے گھر والے بھی نہ جانتے ہیں وہ انسان اس تنہائی کے اندر بھی ذکراللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے موڈرن ایج کا آنے والا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انسان کی تنہائی اب تنہائی نہیں رہی انسان کی تنہائی میں بھی اب اس کا ایک ساتھی ہے اور ایک ایسا ساتھی ہے جو اس کی تنہائی کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ کرتا ہے اور وہ ہے آپ کا موبائل تنہائی کے وقت میں سب سے بنیادی وقت وہ ہوتا ہے جب آپ نے گھر میں اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں جب رات کا آپ سو رہے ہوتے ہیں اب بستر پر ہوتے ہیں تو اس وقت جب آپ تنہا ہوتے ہیں لیکن آج موبائل انسان کی تنہائی مجھ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہر ایک چیز ہماری ریکارڈ کر رہا ہے وہ ڈیٹا بیس جو پیشے سسٹمز کے اندر ڈیٹا بیس بنے ہوئے اس ڈیٹا بیس کے اندر ہماری ہر ایک ہسٹری ریکارڈ ہو رہی ہے ہم اپنی تنہائی میں کیا کیا چیز سرچ کر رہے ہیں کیا کیا سرفنگ کر رہے ہیں کن کن چیزوں کو ہم نے سبسکرائب کیا ہوا ہے کون کون سی ویب سائٹ تک ہماری رسائی ہو رہی ہے وہ ہر ایک ایک چیز اس ڈیٹا بیس کے تھو وہاں پر وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور آنے والی جو آنے والا دور اس کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کسی بھی انسان کی کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی جو اللہ تعالی نے ہماری پرائیویسی کی پردے جو ڈالیں ہوئے ہیں یہ پردے چاک ہو جائیں گے اور کسی بھی انسان کو بہت آسانی سے منپلیٹ کیا جا سکے گا کسی بھی انسان کو بہت آسانی سے بلیک میں کیا جا سکے گا تو آپ تصور کیجئے کہ ہمارے موبائل کی وہ ذاتی چیزیں جسم کہتے ہیں کہ پرائیویسی ہونی چاہیے انسان کی کسی دوسرے کی پرائیویسی کے اندر کسی دوسرے کو دخل نہیں دینا چاہیے کسی دوسرے کا موبائل جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کا پرائیویٹ موبائل ہے اس کے دوسرے کی پرائیویسی ہے آپ تصور کیجئے کہ یہ پرائیویسی اگر انسان کی ختم ہو جائے دوسرے لوگوں کے سامنے آجائے اور یہ ختم ہوگی ایک تو یہ ڈیٹا بیس ہے جو انسان نے بنایا ہوا ہے یہ انڈرویڈ کا ڈیٹا بیس ہے یہ ایپل کا ڈیٹا بیس ہے اور ایک ڈیٹا بیس وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر ہمارے ہاں کرام انکاتبین دو کندوں کے اوپر وہاں پر بھی ایک ڈیٹا بیس ترتیب ہو رہا ہے کرام انکاتبین یعلمون اما تفعلوم فرمایا کہ دو فرشتے ہیں دہنے کندے پر ایک بہنے کندے پر وہاں انسان کی ہر ایک ایک چیز کو لکھتے جا رہے ہیں چاہے وہ کام اس کا جلوت کے اندر ہے چاہے وہ کام اس کا خلوت کے اندر ہے ایک ایک چیز کو لکھا جا رہا ہے اور کل قیامت والے دن اس کے نام عمال کے اندر اس چیز کو ظاہر کیا جائے گا اس کے سامنے ہوگا اس کی زندگی کی جو فلم ہے اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی یوم ایزن تحدیس اخبارہا بی انہ رب بکاو ہارہا اس سے پہلے فرمایا وقال انسانو مالہا یوم ایزن یسدر الناس اشتاتل لی جروع اعمالہم فمین یعمل مسقال دررت خیرن یرا ومین یعمل مسقال دررت چھرن یرا لی جروع اعمالہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کٹھا کیا جائے گا تاکہ ان کے نام عمال کو ان کے سامنے دکھا جائے گا وہ ایک فلم ایک پوری مووی ایک پوری زندگی کا آور ویو چند ہی سیکنڈ میں آپ کے سامنے آ جائے گا وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہو جائے گا راجل من ذکر اللہ خالقین تو وہ انسان جو اپنی خلوت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو اس نے سب سے آگے رکھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو آگے رکھا اور ایسا شخص جس کو بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسب و نصب والی آلہ حسب نصب والی مال و دولت کی مالک فی خاتون اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے اس کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتی ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو آگے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی معیت کا ساتھی بناتے ہوئے اس سے رکھ جاتا ہے اپنی خواہشات سے رکھ جاتا ہے اور فرمایا کہ وہ انسان جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے خرش کر رہا ہوتا ہے دنیا کی شہرت دنیا کی وہوائی دنیا میں اس کا نام ہو لوگ کہیں کہ واہ کیا بندہ ہے یہ خرش کرنے والا وہ اخلاص اس کی ذات کے اندر اس طرح سے شامل ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ راضی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس طرح سے وہ خرش کرتا ہے اتنا چھپا چھپا کے خرش کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوہ کے اندر حق ہے لسائلی سوال کرنے والے کا والمحروم اور وہ جو محروم ہے جو سوال ہی نہیں کرتا جو سفید پوش ہے تو اس بات کا قطع یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے دیئے ہیں تو آپ وہ پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری اس طرح سے بھی آئد ہوتی ہے کہ آپ میں صحیح حقدار کو بھی تلاش کرنا ہے بہت سے سوال کرنے والے تو آ جائیں گے جو آپ کے پاس سوال کر رہے ہوں گے اور سوال کی وساطت سے آپ تک ان کی رسائی ہو پائے کے لئے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سوال نہیں کر پاتے جو سفید پوش ہیں ان تک ان کا حق پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور چھپا چھپا کر دینا لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ایک حدیث ابو بارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جہنم کی آگ جن تین لوگوں سے شولہ پکڑے گی وہ پہلے تین لوگ جو جہنم کی آگ کے اندر تاخل ہوں گے ان میں سے ایک وہ انسان ہوں گا جو سخی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر بہت زیادہ مال اور دولت خرچ کرتا ہوگا لیکن اس انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی اس انسان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے اس جیسا خرچ کرنے والا تو دنیا میں کوئی نہیں کیا دل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سخاوت کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ چاہا اور دنیا نے کہہ دیا لہٰذا آج قیامت والے دن تمہارے لئے میرے پاس کچھ نہیں ہے اس بات کا قطر یہ مطلب نہیں ہے کہ صدقہ یہ اللہ تعالیٰ کی رعہ میں خرچ جو ہے وہ ظاہری طور پر نہیں کیا جا سکتا میں آتا ہے میں تم صدقات اگر تم صدقات کو ظاہر کرنا چاہو صدقات کو ظاہری طور پر دینا چاہو تو یہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے لیکن آپ کی مقصد اور آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے اگر آپ ظاہری طور پر آپ صدقہ دے رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو اوبھاریں دوسرے لوگوں کو تشجیدیں ان کے اندر بھی یہ اس طرح سے موٹیویشن آئے وہ آپ کو دیکھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کریں تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور صدقہ ظاہری طور پر بھی لیا جا سکتا ہے لیکن یہ وہ خاص وہ لوگ ہیں وہ خاص اللہ تعالیٰ کے مقربین لوگ ہیں وہ ساتھ خوش نصیب لوگوں میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے اور اپنا چہرہ بھی سامنے نہیں لاتا وہ چھپا کے خرچ کرتا ہے کہ بس اچھا اس کے اندر دیکھیں کس قدر زیادہ اخلاص ہے اور کتنی پیورٹی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ وہ لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ چاہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا لوگوں کے ہاں اپنا نام نہیں بنا سکتا کیا کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس کے اخلاص کا لیول ہی طرح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا لیول ہی ایسا ہے کہ وہ اس طرح سے چھپا چھپا کے دیتا ہے کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے بس یہ میرا معاملہ میرے اور میرے اللہ اور میرے رب کے درمیان نہیں تو یہ وہ ساتھ قسم کی نشانی ہیں وہ ساتھ قسم کی خصوصیات ہیں اور ان میں سب سے ایک کامن چیز جو ہمارے صاحب نے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو آگر رکھنا تو ایک چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہمارا شمار بھی ان کچھ نصیب لوگوں میں ہو ان لوگوں کے اندر ہو جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے اندر جمع کرمائیں گے تو ہمیں اپنی خواہشات کو پیشے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو آگر رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح سے جوڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے لئے بہتر بنا دے اور آخرت کو بھی ہمارے لئے بہتر بنا دے رب بناتینا فی دنیا حسنا و فی الاخرہ کی حسنت و و خیرہ عذاب اللہ تو دو چیزیں ہمیں سمجھ آئیں آج کی اس پورے سیشن کے دوران کہ ہمارے زندگی کے ہر گول کے اندر دو چیزیں بناتی طور پر اہم ہونی چاہی ہیں ایک آخرت کا کنسپٹ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا کا کنسپٹ اگر ہمارے دنیاوی گولز ہمارے زندگی کی گولز ہمارے بزنس گولز ہماری کارپرٹ فرم کے گولز ہمارے انسیٹیوٹ کے گولز وہ سب کے سب آلائن ہیں آخرت کے ساتھ وہ سب کے سب آلائن ہیں اللہ تعالیٰ کی زاہد کے ساتھ تو انشاءاللہ عزیز کل قیامت والے دن ہو سکتا ہے کہ ہمارا شمار بھی ان کچھ نصیب لوگوں کے اندر ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے اندر جاوہ فرمائیں گے تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اگلے کسی ڈائف سیشن کے اندر تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ